اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے دوستو کافی دنوں سے میری طبیعت نہیں تھی ٹھیک اس وجہ سے میں آپ کے لئے ویڈیوز نہیں بنا سکا آپ کوشش کروں گا کہ آپ کے لئے ڈیلی بیسس پہ اچھے اچھی ویڈیوز انفرومیٹیوز آپ کے لئے لے کے آتا رہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں سیلنگ کے اوپر جو ہم عام طور پر اپنے کمروں میں ہالز کے اندر یا گھروں میں سیلنگ کرواتے ہیں فالس سیلنگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کی کون کون سی ٹائپز ہیں اور آپ کے لئے گھر میں کون سی سیلنگ زیادہ بیسٹ رہے گی دوستو جتری بھی یہ سیلنگ ہیں ان کی عام دور پر دو ہی اقسام ہیں پہلے نمبر پہ آتی ہے جیفسم سیلنگ یعنی کہ چاک کی سیلنگ ہوتی ہے اور دوسرا نمبر پہ پینل سیلنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی جیفسم کی سیلنگ بھی استعمال کی جاتی ہے اور پی وی سی پینلز کی سیلنگ بھی استعمال کی جاتی ہے تو اگر ہم بات کریں جو پیور جیفسم کی سیلنگ ہے چاک کی سیلنگ ہے تو اس کے اندر کافی زیادہ ڈیزائن کی فلیکسیبیلٹی ہے کلرز کی فلیکسیبیلٹی ہے اور یہ بہت خوبصورت سیلنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو بے شمار ڈیزائن مل جاتے ہیں جیسے ہی آپ نے یہ سیلنگ کروانی ہے تو اس کے سپیشل مندے ہوتے ہیں آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے تو وہ آپ کو ایک بڑی سی بکلٹ دیں گے یعنی کہ ایک بکک ہوگی جن کے اندر کوئی سو دو سو ڈیزائن موجود ہوں گے آپ نے ان کے اندر سے اپنی مرضی کا اپنی پسند کا ڈیزائن چوز کر لینا ہے جیسے ہی آپ کو کوئی ڈیزائن پسند آ جائے تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ والا ڈیزائن جو ہے اس طرح کے سیلنگ آپ نے کروانی ہے تو جیسے ہی آپ ان کو ڈیزائن سیلیکٹ کر کے دیں گے تو اس کے بعد وہ بندے آئیں گے اور آپ کے کمرے کے اندر حال کے اندر یا جہاں میں بھی آپ نے سیلنگ کروانی ہے تو وہ کر جائیں گے اس سیلنگ کو کروانے کے دوران آپ کے پانچ دن لگ جاتے ہیں تو اس سیلنگ کا جو سب سے بڑا ڈیس ایڈوانٹیج ہے یعنی کہ نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ سیلنگ کرواتے ہیں تو کافی زیادہ کھلارا یعنی کہ کافی زیادہ گند پڑ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ جس جگہ پہ آپ یہ سیلنگ کروانے رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ نے کارپٹ ڈالا ہے یا آپ کا فرنیچر وغیرہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے تو ساری چیزیں کو کمرے سے نکال لیں تاکہ آپ کی چیزیں محفوظ رہے تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو آرڈر دیں گے تو سارا سامان کا خرچہ یا جو بھی چاک وغیرہ لگنا ہے ہر چیز کا بندوست یا ہر چیز کا انتظام وہی بندے کی ذمہ داری ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے کوئی چیز لے کے نہیں آنی سیڑیاں وغیرہ کوئی چیز بھی آپ نے نہیں لے کے آنی ہر چیز کا جو بندوست کرنا ہے یا ذمہ داری ہے اس بندے کے اوپر ہوتی ہے تو آپ نے صرف ڈیزائن سیلیکٹ کر کے دن ہے اس کے بعد وہ آئیں گے اور آپ کے گھر میں وہ سیلنگ بندے کر کے چلے جائیں گے بس اس میں آپ نے ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو کلر آپ کروانا چاہتے ہیں وہ کس کوالٹی کا یا کون سا آپ نے کلر کروانا ہے وہ پہلے سے آپ نے ان بندوں سے بات کر لینی ہے اگر تو آپ کلر جو ہے وہ اپنی طرف سے کروانا چاہتے ہیں یا آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ ان کو بتا دیں تو پھر اس کا ریٹ کم ہو جائے گا اگر آپ کلر بھی انہی لوگوں سے کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا تھوڑا سا ریٹ زیادہ ہو جائے گا تو پھر کلر کی ذیمہ داری بھی انہی لوگوں کے اوپر ہوگی کچھ لوگ عام طور پر کرتے ہیں کہ سیلنگ جو ہے ان بندوں سے کروانا چاہتے ہیں اور جو کلر ہے کلر کے لیے سپیشل جو کلر کے بندے ہوتے ہیں ان سے وہ سپیشل اچھا کلر کروانا چاہتے ہیں تو آپ جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اگر تو آپ ایسے بندوں سے رابطہ کرتے ہیں جو کلر کے بھی ماہر ہیں تو انہی بندوں سے آپ سیلنگ بھی کروانے اور کلر بھی کروانے تو آپ کا یہ جنجٹ ہے وہ بچ جائے گی دوسرے نمبر پہ آپ نے ایک اور چیز کا خیار رکھنا ہے کہ سیلنگ کو فکس کرنے کے لیے دو طرح کے میٹیریل استعمال کیا جاتے ہیں ایک تو وہ نیچرل میٹیریل ہوتا ہے سیبا ٹائپ میٹیریل ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ تار کا استعمال کیا جاتا ہے کوپر کی تار کا استعمال کیا جاتا ہے تو آپ نے ان سے پہلے پوچھ لینا ہے کہ کون سی چیز آپ سیلنگ کو فکس کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو کوشش کریں کہ جو کوپر کی تار ہے وہی آپ استعمال کروائیں اس میں زنگ کا خطرہ یا اس کے ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا تو اگر آپ اچھے میٹیریل سے سیلنگ کو فکس کروائیں گے تو زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ آپ کی سیلنگ ڈیوریبل رہے گی اور فیوچر میں وہ اس کے گرنے کے چانسز کم رہیں گے تو یہ تو میں نے بات کی جیب سم کی سیلنگ کی یعنی کہ چاک کی سیلنگ کی اب بات کرتے ہیں جو پینلز کی سیلنگ ہوتی ہے یعنی کہ جو پلیٹیں ہوتی ہیں پلیٹیں فکس کرواتے ہیں وہ کون سے سیلنگ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی بھی فردر آگے دو ٹائپس ہے ایک میں آتی ہے پی وی سی سیلنگ یعنی پلاسٹک کی پلیٹیں ہوتی ہیں دوسرے نمبر پہ آتی ہے جیب سم کی سیلنگ یعنی کہ وہ ہوتی تو پلیٹیں ہی ہیں مگر جیب سم کی چاک کی پلیٹیں بنی ہوتی ہیں تو اگر آپ آفیسز میں یا کوئی ایسی جگہ پہ سیلنگ کروانا چاہتے ہیں جہاں پہ تھوڑی سی آس پاس سیلنگ موجود ہے یعنی کہ لینٹر کے اندر تھوڑا سا پانی موجود ہے پھر آپ نے جیب سم کی سیلنگ کی طرف نہیں جانا بلکہ پی وی سی پلاسٹک کی جو سیلنگ ہے اس کی طرف جانا ہے تو اس میں جو ریٹ ہے ریٹ کا بھی ڈیفرنس آ جاتا ہے جو پینلز والی سیلنگ ہے اگر آپ کرواتے ہیں جیب سم کے اندر یعنی کہ چاک کے اندر تو اس کا ریٹ عام طور پہ پچاس سے پچپن روپے پر فٹ کے حساب سے چلتا ہے اور جو پلاسٹک کی سیلنگ ہے یعنی کہ پی وی سی کی سیلنگ ہے اس کا ساٹھ سے پینسٹھ روپے ریٹ چل رہا ہے جو جیب سم کی سیلنگ ہے اس میں بھی ایک آگے فردر کیٹیگری آتی ہے پلیٹ تو جیب سم کی بنی ہوتی ہے مگر اس کے اوپر پیپر جو ہے وہ جو ہے پلاسٹک کا لگا ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی سیلنگ ٹھیک رہتی ہے اس میں بھی اگر آپ کے لیٹر میں پانی ہے یا دیواروں پہ سائیڈوں پہ پانی موجود ہے تو پھر آپ نے پیپر والی سیلنگ بھی نہیں کروانی بلکہ پیور پی وی سی کی ہی سیلنگ کروانی ہے تو جو پیپر والی سیلنگ ہے وہ بھی ٹھیک رہتی ہے عام طور پر آفیسز میں یا بڑے حالز میں وہ سیلنگ کروائی جاتی ہے پیپر میں بھی آگے جا کے دو ٹائپس آتی ہیں ایک میں امپورٹڈ پیپر آتا ہے اور دوسرے میں لوکل پیپر آتا ہے تو کوشش کریں کہ جو امپورٹڈ اچھے والا پیپر ہے وہ ہی استعمال کریں جو یہاں پہ ہلکی کوالیٹی کا لوکل پیپر استعمال کرتے ہیں وہ کل کوئی اس طرح ہوتا ہے کہ عام طور پر جگہ جگہ سے پلیٹوں سے پیپر اترنا شروع ہو جاتا ہے تو جو کہ بہت ہی برا لگتا ہے اب یہ جو پینلز والی سیلنگ ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی آپ یہ سیلنگ کروا رہی ہیں وہاں پہ آپ کو کسی بھی چیز کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں کمرے میں کارپٹ بچھا ہوا ہے یا فرنیچر سمان بہت زیادہ ہے تو کسی بھی چیز کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہے کہ یہ بہت جلد ہو جاتی ہے اگر آپ کا بہت بڑا حال بھی ہے تو وہاں پہ بھی یہ ایک دن کے اندر ہی سارا حال کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس میں سٹیل کے بڑے بڑے بارز ہوتے ہیں جو کہ فکس کیے جاتے ہیں تار کی مدد سے جیسے ہی وہ پورا سٹیل کا فریم بن جاتا ہے تو آرام سے اس کے اندر یہ پلیٹیں لگ جاتی ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل کو اگر آپ کو پسند نہیں آتا ڈیزائن یا آپ کے جو پینلز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں پلیٹیں خراب ہو جاتی ہیں یا آپ کا موڈ چینج ہو جاتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ان پلیٹوں کو چینج کرنا ہے تو آپ جب مرضی ان پلیٹوں کو چینج کر سکتے ہیں جو سٹیل کا فریم بنا ہے وہ وہیں پہ رہتا ہے اس کو چینج کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ ایک بہت بڑا اس کا ایڈوانٹیج ہے اس کے ساتھ جہاں پہ بھی یہ آپ سیلنگ کروائیں گے وہاں پہ کسی قسم کا گند نہیں مچے گا بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس سیلنگ کو کروائے سکتے ہیں عام طور پہ آفیسز کے اندر دفتروں کے اندر یا یہ جو بڑے بڑے حالز ہیں اکیڈمیز کے اندر کالجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر یہ والی سیلنگ کروائے جاتی ہے تو اگر آپ اس طرح کی کوئی سیلنگ کروانا چاہتے ہیں جو جلدی جلدی ہو جائے اور اس میں کسی طرح کا گند وغیرہ نہ مچے تو پھر آپ اس سیلنگ کی طرف جا سکتے ہیں اس میں کوئی پینٹ کا خرچہ بھی نہیں ہوتا اس میں جو بھی پینلز ہیں پلیٹے ہیں وہ پہلے سے پینٹڈ یا پیپر ان پر لگا ہوتا ہے یا پلاسٹک ہی ہوتی ہیں تو آپ کو یہ چیز کی جنجڑ بھی ختم ہو جاتی ہے جب بھی آپ یہ پینلز والی سیلنگ کروائے تو اس کے کچھ لیمیٹڈ ڈیزائن ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی بے شمار ڈیزائن نہیں ہوتے لیمیٹڈ سے ڈیزائن ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے چوز کرنا ہے جیسی آپ کوئی ڈیزائن چوز کریں گے تو آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ یہ والی میں نے سیلنگ کروانی ہے تو وہ بندے آئیں گے خود ہی اپنا سارا ساز و سمان لے کے آئیں گے تو وہ آپ کو کمرے کے اندر یا حال کے اندر وہ سیلنگ کر دیں گے تو دوستو جو جف سے یعنی کہ چاکی سیلنگ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے اس کا ریٹ کی بات کرنا میں بول گیا اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کا ریٹ کیا چلتا ہے اس کا یہ جو چاکی سیلنگ ہے جس کے بے شمار ڈیزائن ہوتے ہیں جس کا کلر جو ہے وہ آپ کو بعد میں ہود کروانا پڑتا ہے یا کاریگر ہود کر دیتا ہے اس میں ریٹ کا کافی زیادہ فرق آ جاتا ہے کچھ لوگ کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کچھ کا کم ہوتا ہے اس میں کمپیٹیشن کے اگر بات کی جائے تو اتنا کمپیٹیشن نہیں ہے کچھ لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ اس کا ریٹ لگاتے ہیں اور بارگیننگ کے ساتھ آپ اس کا ریٹ کم کروا سکتے ہیں تو عام طور پر جو مارکٹ میں اس کا ریٹ چلتا ہے وہ پچیس روپے سے لے کے پینتیس روپے پر فٹ کے لحاظ سے بغیر کلر کے اگر آپ کلر بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں تو پھر اس کا ریٹ کوئی پچاس روپے کے آس پاس بنتا ہے تو یہ کوئی فکس ریٹ نہیں ہے یہ depend کرتا ہے پرسن ٹو پرسن پہ اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے جو آپ کو کم ریٹ پہ اچھی سیلنگ کر کے دے سکتا ہے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا اور اس میں جو ریٹ کا فرق آتا ہے وہ ڈیزائن کے حساب سے آتا ہے اگر آپ کوئی ایسا ڈیزائن چوز کرتے ہیں جو کہ کافی زیادہ مشکل ہے تو پھر آپ کا ریٹ اس حساب سے بڑھتا جائے گا اگر آپ کوئی سیمپل سا ڈیزائن چوز کرتے ہیں تو اس حساب سے ریٹ بھی کم آ جائے گا اور کلر کے ساتھ بھی اس کے ریٹ کا فرق آتا ہے اگر آپ ایسا کلر وہاں پہ استعمال کرتے ہیں یا آئل والا کلر استعمال کرتے ہیں شائننگ والا کلر استعمال کرتے ہیں تو ٹیوبز بیلا کلر استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی ریٹ میں فرق آتا جائے گا تو دوستو یہ پھر آپ کو بارگیننگ کے ساتھ یا بندہ چیک کر کے پھر آپ کو اس کا ریٹ صحیح طریقے سے اندازہ ہو سکے گا تو جو بات والی سیلنگ کی میں نے بات کی ہے جو پینلز کی سیلنگ ہے پی وی سی پینلز والی سیلنگ اس میں اتنا زیادہ ریٹ کا فرق نہیں ہوتا مارکٹ میں کافی زیادہ ہے اس میں کمپیٹیشن موجود ہے تو جو میں نے آپ کو ریٹ بتا ہے پچاس سے لے کے پچپن جو چاک والی سیلنگ ہے پینلز میں اور جو بی وی سی کی سیلنگ ہے وہ ساٹھ سے پینسٹھ روپے پر فٹ کے ساتھ سے آپ کو مل جاتا ہے جو پینلز والی سیلنگ ہے دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں یا آپ کو کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہو تو مجھے کمنٹ کر کے پوئی سکتے ہیں میں انشاءاللہ بروقت رپلائی کروں گا ویڈیو پسند آئے تو کونٹلی اس کو لائک ضرور کر دیا کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کہیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ